پنگرہ شابان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے چھٹکارے کی رات حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا برل یہ پانچ احادیث پبلک میں مشہور ہیں پانچ کی پانچ ضعیف ہیں سن لیجیے پہلی حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں ہے بڑی مشہور حدیث ہے امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی غر کا تشریف لے گئے تھے بقی قبرستان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی اور امم آئیشہ کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو بتا چل گیا کہ یہ میرے پیچے آئی تھی یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس سلی گئی اور وہی امم آئیشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نس شابان کی رات ہے یعنی پندروی رات ہے شابان کی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن یہ روایت ہے ضعیف ڈاکٹر تیر القادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے تھٹکے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمزی نے کے روایت ہی جالی ہے لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینفیٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے آگے کے الفاظ امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے سب سے شدید جرہ ہے کہ راویوں کی ملقات ہی نہیں ہے آپ اس میں اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تپا تابعی ہے یحیب بن کسیر اس کی ملقات تابعی اوروا سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے اور جو تپا تپا تابعی ہے حجاج اس کی ملقات یحیب بن کسیر سے سما ثابت نہیں ہے اور پھر ساتھ امام ترمزی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے ان سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ سارے سکم انہوں نے بتائے البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں رات کا تو ذکر نہیں کہ یہ کونسی تھی یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو اٹھ کے قبرستان بقی اغرکت چلے گئے تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی بڑی لمبی دعا کی اممائشہ بھی پیچھے پہنچیں اور پھر بعد میں پہلے ہی وہ آگئی اپنے بسترے پہ سانس بھولا با تھا آپ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں گے سیم وہی الفاظ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقی غرقت میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لئے دعا مغفرت کریں تو میں ان کی دعا مغفرت کے لئے بقی غرقت قبرستان میں آیا اور تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بعض جو سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے وہ بالکل باطل ہے کبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کبر والے سے مانگ رہے ہیں وہ آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی غرقت قبرستان میں تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی صحیح مسلم ڈبل ٹو فائیو سکس بلکہ المستدرگل الحاقی میں مجود ہے کہ تمہارا رب حیاء فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے اور آپ ہر دعا کے لئے ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کہا رہا الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے نہ بھی اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو نہیں جاتے کر کے جاتے ہیں یا بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو نہیں دونوں طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں اس سے بغیر بھی بالکل ثابت ہے دیکھ لیں میں ساتھ کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں اور یہی جو مسلم کی حدیث ہے اسی میں وہ دعا ہے جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت مومنین مرد و عورت ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ آفیت کا سوال کرتے ہیں بے شک ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ کے حضور ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں دوسری حدیث شعب الایمان امام بی حقیقی کتاب میں ہے 1305 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور یہ ویسے پرائمری کتاب ہے امام بی حقیقی شعب الایمان امام عائشہ کہتی ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات تھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہی رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دیا جاتے ہیں اسی رات آمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورة القدر سورة نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورة الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں اور میرا حصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہو اور وہ قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو تو اس کو رجیٹ کرنا بالکل آسان کام ہے اس حوالے سے وہ حدیث میں میں انشاءاللہ بعد میں بتا رہتا ہوں تو یہ روایت بھی منقطع ہے اس میں ابن حارس جو تابی ہے اس کی سیدہ عائشہ سے کوئی ملکات ثابت نہیں ہے یہ منقطع روایت ہے اور دوسرے طریق میں کہہ جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے سن نسائی 2359 جو ہم آئے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تیسری حدیث سن ابن ماجہ سے ہے 1306 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف پرابر ہے حسن کا فرمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے اور اس میں مجھے ایک لطیفہ بھی زمین یاد آ گیا آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہیں وہ بریلویوں پر گرج لیتے یہ بدت ہے اس رات میں عبادت کرنا کوئی ثابت نہیں کوئی حدیث نہیں تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابباجان ہیں محددس آزم سعودیہ شیخ ناس علی البانی انہوں نے تو یہ سن ابن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے تو مربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پر بھی نکالیں آپ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتادی گلتی ہے تو ان بچاروں کو بھی اجتادی گلتی کہا کہ چھوڑ دیں یعنی آپ نے دوگلی پالیسی کو رکھی ہے یا کم از کم پبلی کو بتایا تو صحیح لیڈی بے شرمی کی انتائی اس منہ نے چیٹی بھی پڑھی ہے لیکن بیان نہیں کیا اپنے بابے سب کوئی پیارے ہیں ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہی ضعب ہے بابے سب کو پیارے ہیں یہ بابوں کا فترہ بڑا خطرناک ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے تو یہ مجھے زمناً باز یاد آگئی اسی حدیث کے والے سے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شابان کی پندروی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر ایک مشرک کے اور نمبر دو کینہ رکھنے والے کے یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کئی سکم ہے نمبر ایک زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجھول راوی ہیں ان نون راوی ہیں جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہیں جن کا کوئی تعرف نہیں ہے دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصویر کوئی نہیں ہے اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فوٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے یعنی کسی صورت ہی احسن درجے تک نہیں پہنچتی ہے یہ تو ضعیف میں بھی سخت ترین ضعیف روایت ہے اور اس میں میں پھر اب وہ گیارہ آزار وولڈ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے اور میری مجبوری ہے اس کے بغیر یہ دماغ میں ڈرل نہیں ہوتا یہ روایت میں بیان نہ کرو دوں مشکات میں ہے 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی العدب المفرد کے حوالے سے امام بخاری کی بھی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں صرف صحیح بخاری کی روایتیں صحیح ہیں العدب المفرد میں یہ ضعیف روایت ہے اور اگر ہم ڈاٹر تعلق عزیز صاحب کہتے ہیں ہم امام حیفہ کے مقلد ہیں آپ بخاری کے مقلد ہیں اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے اس روایت کو ضعیمان ہے مشکات میں 4902 ہے کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے تو اس کو پھر تم کہو کہ تم اپنے جہلی نصب پر فخر کرتے ہو اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے نعوذ باللہ من ذالک اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کرو اتنی بہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ عُضِيم اخلاق کے بلند تری درجے پہ فائز اور بخاری اور مسلم کے حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہویا تھی وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے اس میں بھی یہی سکم ہے اس میں حسن بسری مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ مدلس کی آنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی چائزہ جسے شوق ہوتا ہے تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پر یہ انٹی وانم دیا تھا یہ والی روایت چوتھی حدیث مسلم دیامت سے ہے مشکات میں ہے 1307 عبداللہ ابن عمر بن آس سیم الفاظ ہیں وہی کہ پندروی رات کو سب کی مفرد ہو جاتی ہے لیکن اس میں الفاظ ہیں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینا رکھنے والے کے لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہیں وہ مدلس اس میں تو نہیں ہیں ویسے وہ مدلس راوی ہیں لیکن اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے یعنی جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا یہ امام حاکم نے المستدرل حاکم میں کئی روایتوں کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کا ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے وہ حدیثیں ہیں لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفاظ سے پہلے وہ اپنی حدیثوں کو مکس کر جاتے تھے حافظہ کمزور پڑ گیا تو اگر راوی سکھا ہو بعد میں اس کا حافظہ بگڑ جائے تو اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلی والی روایتیں جو ہوں گی وہ صحیح ہوں گی بعد والی ضعیف ہوں گی یہ بعد والی ہے کیوں جو راویوں سے یہ روایت بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ان کا حافظہ بگڑنے کے بعد ہوئی ہے وہ پہلے کا راوی نہیں ہے اسی وجہ سے امام حاکم کی کئی روایتیں جن کو وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں نے بتایا وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے تو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں اور یہاں پہ میں ایک زمنان اور بات بھی ارز کرتوں کہ یہ اہل تشیعہ کے ہاں بھی شابانیاں منایا جاتا ہے پنگنہ شابان کی رات کو وہ شب براد نہیں منا رہے ہوتے ہیں وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یومِ ولادت مناتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ کونسیپٹ نہیں ہے شب براد والا لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی بھی ہم نے بھی کی ہے تو سننی شیعہ تھا اجماع بڑا لیندہ نے دے چھو اجماع کوئی نہیں ہے وہ اپڑے چکری چون دے تو اسی اپڑے چکری چون دے اسی اپڑے چکری چون دے اسی اپڑے چکری چا اسی اپنی آخرتی فکری چا تو وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یومِ ولادت پانچ بھی حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں 1308 مولا علی رضی اللہ تعالی نے علیہ السلام سے ہے کہ جب شابان کی پندروی رات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کا قیام کرو رات کا قیام کرو دن کا روزہ رکھو اب دن کا روزہ الگ سے صحیح مسلم وہ جو 45 نمبر حدیث سی اس سے ثابت ہے اس کی وجہ سے نہیں وہ الگ سے کیونکہ غروبِ افتاب سے طلوع فجر تک آسمانِ دنیا پر اللہ تعالی نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی آفیت چاہنے والا کہ اسے آفیت دوں اور یہ سلسلات طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر وہ جو سور قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے یہ وہی الفاظ ہے یہ روزانہ ہوتا ہے اہتہائی رات آخری جب رہ جاتی ہے بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں تو پندرہ شبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی نے وہ پڑھ سکتا ہے چودہ پندرہ صفوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری پیسے اس کی ضعیف روایتوں کے والے سے کی ہیں اور انہوں نے یہ ایک صحیح کول بھی ایک تابی کا لکھا لیکن چونکہ تابی کا کول مکتو ہوتا ہے اور تابی کے کوئی غیب کی بات کرے گا تو وہ ضروری نہیں کسی صحابی سے سنی ہو وہ کسی دوسرے تابی سے بھی سن سکتا ہے صحابی کی غیبی خبر جو ہے نا بیان کی ہوئی وہ امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے صحابی کی جو مرسل ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اسے ہم موقوف روایت کہتے ہیں تابی کی مرسل ایکسیپٹیبل نہیں اس کو ہم مکتو کہتے ہیں یہ غیبی خبر سے متعلق ہے لیکن یہ تابی تک کول ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا مکہول تابی ہیں شام کے یہ مشہور تابی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایکسر مرسل روایتیں چھوٹے وے واسطوں والی بیان کرتے تھے شعب الایمان امام بھئی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پندروی شابان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے پندروی شابان کی رات کو اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی حصل موجود ہے اکثر تو نہیں مانتے لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں اور جو بندبرلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتوہ نہیں لگاتا خود کرتا نہیں ہوں کسی پر فتوہ نہیں لگاتا میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے میرا موقف وہی تھا پانچ سال پہلے بھی اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا جب تک کوئی چیز ایتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی شاہیے یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے ہیرہ کرنے دو لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی آئے عبادت کے لئے تو میرے بھائیس سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لئے نکلتے ہیں تو آپ عید کی ازام کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لئے نہیں جی ثابت نہیں ہے تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا گناہ کا کام تو نہیں ہے دے دیا کرے ازام سال پال لوگوں نے عید پڑھنے کے لئے نکلنا ہوتا ہے اے پا کیجئے الزامی جواب انٹی وینم لوجیکل آنسر تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں بھئی آپ کا تو فرمولہ تھا ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام ہے تو کر لیں تو عید کی ازام دے دیں جنازے کی ازام دے دیں کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پھر بوسیٰ حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو اور جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لئے مقصود کر لینا یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے اس سے منع فرمایا ہے اور اللہ یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آرہے ہوں یا کوئی پرٹیکلر روزہ آ جائے جس طرح دس محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا وہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصود کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھار لیا اور پھر بھی مسلمان باز نہیں ہیں انہوں جمعہ پھار لیا ہے خیالوں نے پھر بھی کوئی نہیں کیا ولی آذو باللہ تعالی